اسلامی طریق کا ایک ایسا بادشاہ جس نے اپنے حج کے ایک سفر کے دوران ایک سو پچیس ٹن سونا غربہ میں تقسیم کیا کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کا قافلہ جس جس علاقے سے گزرا وہاں سونا اتنا عام ہو چکا تھا کہ کئی سال تک ان احلاقوں میں سونے کی قیمت گری رہی اور جب تک بادشاہ اس سفر میں رہا ہر جمعے والے دن ایک نئی مسجد تعمیر کروا تھا اس کے دور میں بنائی جانے والی مساجد میں سے چند مسجدیں آج آٹھ سو سال گزر جانے کے بوجود بھی اپنی صحیح حالت میں موجود ہیں بادشاہ کے کافلے کے حمراہ ساٹھ ہزار فوجی اور بارہ ہزار غلام تھے ان ٹوٹل بہتر ہزار افراد نے چار چار پونڈ سونا اپنے ساتھ اٹھا رکھا تھا اس کے علاوہ اس کافلے میں اسی اونٹ ایسے بھی موجود تھے کہ جن پر صرف سونا لدہ ہوا تھا ادنان انفو کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید منصہ موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے جس نے تیرہ سو بانہ سے لے کر تیرہ سو سنتیس تک مالی پر حکومت کی منصہ موسیٰ کے اہد میں مالی کی سلطنت اپنے اروج پر پہنچ گئی منصہ کا مطلب بادشاہ کا ہوتا ہے منصہ موسیٰ کے دور حکومت میں ہی ٹمباکٹو اور گاد کے مشہور شہر فتح ہوئے اور سلطنت کی حدود مشرق میں گاد سے مغرب میں بیرہ اوکینوس اور شمال میں تفاظہ کی نمک کی کانوں سے جنوب میں سائلی جنگلات تک پھیل گئی منصہ موسیٰ کو سب سے زیادہ شہورت اس کے سفر حج کی وجہ سے ہوئی جو اس نے تیرہ سو چوبیس میں کیا تھا یہ سفر اتنا پرشکوا تھا کہ اس کی وجہ سے منصہ موسیٰ کی شہورت نہ صرف اسلامی دنیا کے بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام پہنچ گیا اس سفر میں منصہ موسیٰ نے اس کسرچ سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمت کئی سال تک گری رہی اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منصہ موسیٰ نے حکومت کی تھی حج کی اس سفر میں موسیٰ کے حمرہ ساٹھ ہزار فوجی اور بارہ ہزار غلام تھے جنہوں نے چار چار پونٹ سونا اپنے ساتھ اٹھا رکھا تھا اس کے علاوہ اس قافلے میں اسی اونٹ ایسے موجود تھے کہ جن پر صرف سونا لدہ ہوا تھا اندازہ ہے کہ موسیٰ نے ایک سو پچیس ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا اس سفر کے دوران وہ جہاں سے گزرا غرباء اور مساکین کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعے کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا منصہ موسیٰ مکہ معظمہ میں ایک اندلسی معمر ابو اسخاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لیا جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور ٹمباکٹو میں پختہ اینٹو کی دو مساجد اور ٹمباکٹو میں ایک محل تعمیر کیا مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹو کا رواج نہیں تھا منصہ موسیٰ کے زمانے میں مالی کے پہلی مرتبہ بھرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے چنانچہ مراکش کے مرینی سلطان ابو الحسن کے منصہ موسیٰ سے اچھے تعلقات قائم ہو گئے منصہ موسیٰ درویش سخت اور نیک حکمران تھا اس کے عدل و انصاف کے متحدہ کسے تاریخ میں درج ہیں منصہ موسیٰ کے بعد مالی کی سلطنت کا زوار شروع ہو گیا ایک ایک کر کے تمام علاقے حاج سے نکل گئے اور اٹھارہ سو چومن میں شہر گاد کے سنگائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ